قومی چیف سیلیکٹر مصبا علاق نے اب پاکستان کرکٹیم کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے ونڈے سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے زنبابوے کے خلاف اسی حوالے سے ایک کامل اکمل کو لے کر ایک بڑی خبر آگئی ہے کامل اکمل کے حوالے سے اہم انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں جوٹی خبروں کو رد کرنے والا ہوں اگر اب کامل اکمل کو پسند کرتے ہیں کامل اکمل کے چاہنے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بیٹوں کو دمانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے نئی لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے ممبائل پر مل پائیں اور آپ اسے ووچ کر پائیں اس سے پہلے میں آپ کو خبر سے اگاہ کروں سب سے پہلے انتہائی اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا دوستو آپ دیکھیں کہ محمد ازوان کا جو سٹرائک ریٹ ہے نائنٹی سیون کا ہے کوئی اندہ چیس لیکٹر بھی ہونا گلی محلے کا چیس لیکٹر بھی ہو اس سے بھی پتا ہوگا کہ نائنٹی سیون سٹرائک ریٹ رکھنے والے بیٹسمن کو ٹی ٹونٹی میں بلکل بھی شامل نہیں کرنا چاہیے وہ بھی آنکھیں بند کر کے محمد ازوان کو ڈروپ کر دے گا تو پھر ہم کیسے تھے اسے آپ پاکستان ٹیم میں کھلا سکتے ہیں یہ کوئی شہر کی ٹیم تھوڑی ہے کینیا کی ٹیم تھوڑی ہے کہ ہم ایتا ویکٹ کیپر کھلائیں بیٹنگ نہ کروائیں اسی اچھا بیٹسمن تو وہاں بریاز ہے نہ تو سفرات کی جگہ بنتی ہے نہ ہی رزوان کی جگہ بنتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کامن اکمر کو کھلا رہے یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو دیکھو جس بندے کی کراچی کینز کی ٹیم میں جگہ نہ بنیں جس بندے کو کراچی والے بینچ پر بٹھا دیں اسے نہ کھلائیں تو اس کی پاکستان جگہ کیسے بن سکتی ہے یہ بات پاکستانی منیجمنٹ کیوں نہیں سمجھتی نسبال کیوں نہیں سمجھتے کہ محمد ازوان خود گرزی کی بیٹنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اگر ہم اسے نمبر چار کے اوپر کھلائیں گے تو ٹیم کا بیڑا گرہ کر دے گا پینتیس میں چالیس کر کے آ جائے گا ٹیم کا ستیہ ناس کر دے گا اگر ہم نمبر چھے پہ کھلائیں گے تو بیٹسمن زیادہ ہو جائے گا وہاں بھی اسے بہتر بیٹسمن اوپر آ جائے گا آخر میں ابھی ابھی درائی کے مطابق کامر اکمل نے کہا ہے میں پاکستان کے لئے ہر وقت دستیاب ہوں ٹی ٹونٹی میں بھی ونڈی میں بھی اور پاکستان و زمباویے درمیان جو سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی دستیاب ہوں اس میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی کامر اکمل نے کہا تھا کہ میری منجمنٹ سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگلی سیریز میں آپ کا موقع دیں گی اب اگلی سیریز آ گئی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے امید ہے موقع ملے گا دوستو مجھے ایسا فیل ہوتا کہ اگر آپ بھی میس بولک کامر اکمل کو شامل نہیں کرتے رزوان کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر میس بولک اپنے فیصلے کے اوپر میڈیا پر آ کر پانک کی بالٹی میں سرڈب ہو دینا چاہیے